ایک شخص آتا ہے اور شام سے آتا ہے شام ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے خالی شام کے جغرافیے پر گفتگو کو سمجھنا چاہیے کہ شام کیا تھا ایک طرف جیلی حدیثیں گھڑی جا رہی تھے دوسری طرف ان لوگوں کو قتل کروایا جا رہا تھا جو علی کے فدائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے لہٰذا ہوتی ریکارڈ ہے کہ حضرت عبو باکر کے زمانے میں جو پہلی جنگ ہوئی جنگ یمامہ اس میں ستر افراد قتل ہوئے جو بادر لڑے تھے بدری صحابی بادر کے ستر مجاہد قتل ہو جانے کا کیا مطلب ٹوٹل تھے ہی کتنے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے ستر ایک ہی جانگ میں چلے گئے وہ علی کی بہادری کے اینی شاہد تھے اب ہیرو تراشنے لگے لوگ علی کے مقابلے پر شام دم توڑ چکا تھا اسلام کے آگے روم کمزور ہو چکا تھا تو وہاں پہ پبلک کو کہا گیا کہ چڑھ دوڑوں حملہ کرو اور پبلک میں یہ بات مشہور کی گئی کہ صاحب علی بھی بہادر تھے خالد ابن ملید بھی بہادر تھے علی بھی بہادر تھے یزید ابن ابو شفیان بابیہ کا بھائی وہ بھی بڑا بہادر تھے علی بھی بہادر تھے عمر ابن الہاس فاتح بس رہے یہ بھی بہت بڑا بہادر تھے قصہ کو بنائے گئے جن کا کوئی کام نہیں تھا خالی مسجدوں میں آکے بیٹھ جاتے تھے اور سٹوریز سناتے تھے جس وئے امیر 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 کی شان کو بھٹایا جاتا تھا ابھی کتاب آکے لاہور سے چھپی ہے جس پوری کتاب میں دو باتوں پر لکھا گیا ہے ایک لکھی گئی ہے کہ رسول کو ابو طالب نے نہیں پالا تھا کفیل محمد اس کتاب کا نام ہے کفیل محمد لاہوری سے پرنٹ ہوئی ہے زبیر ابن عبدالمتل ابن پالا تھا اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی پانچ سو صفے کی کتاب میں کوشش کی اور دوسری کوشش یہ کی گئی ہے کہ مرحب کا قاتل علی نہیں تھا بلکہ اسلامہ نے قتل کیا تھا مرحب تو سامین اکرامی قدر یہ کیوں کوشش ہے ہر جگہ سے علی کو مٹا دیا جائے خدا کے لئے میں اور آپ اس ٹیم کا حصہ نہ بن جائے کیونکہ اسلام مائنس علی ایزی کل ٹو زیرو یہ فارمولہ ہے اسلام اگر اسلام سے علی نکلے گا باقی کچھ نہیں بچے گا یہ وہ مشن ہے جب باہر سے کہیں سے آیا ہوگا تو سب سے پہلے زیاء الحق نے اسلام کا ڈیالوجی کونسل میں بیان کیا تھا مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر شیعہ سنی علماء پر چھپ کر کے بیٹھے رہے ہر کوئی تو ایک دن ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں بول سکتا ان کی لسٹ موجود ہے بڑے ٹاپ کے لوگ چھپ کر کے بیٹھے رہے زیاء الحق کو کیا جواب دے کیا کہہ جا سکتا ہے لیکن مولا نے اپنا کام دیس سے لینا ہوتا ہے لے لیتے وہاں ایک اہل شنت تھا بریلوی تھا عاشق علی تھا خان سامہ تھا رینک بھی کوئی بڑا نہیں تھا چائے دے کر گیا پتی نہیں ڈال کر گیا اور جب زیاء الحق نے تڑپ کے پوچھا یہ کیسی چائے ہے پتی کے بغیر ہے تو اس نے کہا فیہ وقوف جب پتی کے بغیر چائے نہیں ہو شکتی تو علی کے بغیر اسلام کیسے ہو اس کے بعد ایک اہل سنت علم دین تھے صاحب زادہ یونس شاہ قازوی وہ بھی ممبر تھے اسلامی نظریات کانسل کے انہیں شور بچایا جس پہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا بعد میں پھر انہیں کسی اور دور کے اندر اس غلطی کا اس کا عضانہ کیا گیا اور انہیں دوبارہ ممبرشپ دی گئی اور انہیں نے یہ شعر پڑا کہ تذکرہ اسلام بے ذکر علی ایک لفافہ ہے کہ جس میں خاتر نہ ہو تو یہ ایک باقاعدہ مومنٹ تھی اس مومنٹ کے بعد امیر و مومنین کو سازش کے تحت قتل کیا گیا شاہد کی گورنری کیوں دی گئی اسے دوسرے دور خلافت میں اسے شاہد کے دور نر بنائے گئے شاہد کے لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ مابیہ کو اسلام علی کا یا رسول اللہ کہہ کے سلام کر دے اور وہ چھپ کر کے سندت ہوتا اور کہتا تھا کہ مجھے ایسا کہو شاہد پوری دنیا کا پہلا سکول سسٹم جہاں صبح سلے کے شاہد تک پڑھائی ہوتی تھی ایسے پہلے جتنے بھی سکول تھے یا جتنے بھی مدرسے کھل چکے تھے ایون کے یونان جیسے نے یہ فلسفہ دیا عمرانیات کو اس مقام پر جو سکول سسٹم تھا یا صبح ہوتا تھا یا شام ہوتا تھا صبح سے لے کے شام تک اور بیج میں مفت روٹی ملے گی علی کو گالیاں دو بھوکا تالیب علم بھوکا بچہ وہ مدرسے کے اندر ہے اسے بھوک لے گی ہے باقی تالیب علم کھانا کھا رہے ہیں تو اگر اسے کچھ کہ کے وہ مل جائے تو وہ کیوں نہیں کہے یہ لوگ بڑے ہو کے حشائن کے قاتل بنے بکری کا بچہ توفے کے طور پر چھوٹے بچے کو حکومت کی طرف سے توفہ چھوٹے بچے نے بکری کا بچہ لے لیا اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل لے لگا معنوس ہو گیا اس بکری کے بچے سے یہ ریال فیکٹ ہے اس کے بعد ایک فوجی آیا ماویہ کا بھیجا ہوا اس نے نکاب چٹھایا اس نے بچے کو مارا بکری چھین کے نکل گیا ادھر یہ نکلا ادھر اسی طرف سے دوسرا فوجی آیا کہ تم کیوں رہو رہے ہیں کہ بکری کا بچہ میں نہ چھن گیا کہ گھوڑے پہ آئے تھا بندہ اب بچے نے کہا نکاب پہنی ہوئی تھی شفید رنگ کی بکری تھی ساری نشانیاں کنفرک کرنے کے بعد خدا نہ خواستا نعوذ باللہ اس نے کہا ابھی ابھی میں نے علی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں سے اس بچے کے دل میں امیر المومنین کے خلاف بخش پیدا ہو گیا کہ علی نے میری بکری چھین لی اور وہ تو اچھا ہے اس نے دی تھی اور یہ اچھا نہیں ہے اس نے چھین لی تھی سامین اکرامی اس سے بھیانت واقعات ہیں امیر المومنین کے خلاف بخش پیدا کرنے کے لیے جو شام میں پیدا کی تو اس نو مسلموں کے خطے میں جان چھوچ کر مابیہ کو گورنر بنائے گیا کیونکہ یہ جتنا فضبوط ہوگا اتنا حاشمیوں سے دشمنی کرنے نہیں کرنے تو یہ حادثہ نہیں تھا سوچی سمجھیں سازش کے تحت آرہ این اس وقت جب امیر کے لسکر جانے والا ہے امیر المومنین تو قتل کیا گیا اور اس میں ایک سو افثانے گھڑے گئے کتان ناوی عورت ڈال دی گئی جی عورت کے بیٹھے یہ قتل ہو رہا تھا حق والفہ اس پہ غیرت کو یہ پتہ نہیں تھا ابت الرحمان بن ملجم کو کہ علی کو ماروں گا تو زندہ نہیں لوں پھر بھی بات کو سمجھ میں آتی ہے امیر کو جمعہ کے دن اکیس رمضان کو جمعہ داؤ نمازہ صبحوں سے پہلے کوفے میں آ کر قتل کرنے والا بندہ وہ رشتے کی امید پر رہے تھا نہیں پھر اس کی رشتہ داری بتاؤ کتان رشتہ دار ہے قریبی بنیمیہ سے تعلق رہتی ہے اور وہاں پر امیر المومنین کے خلاف سازشیں اور سرداروں کو دعوت کہ دو لاکھ دینار دو لاکھ دینار پیسے کے بدلے بندے کتنی جلدی بکتے ہیں یہ آپ کے اور میرے تجربان میں آپوں کے سامنے ہیں کتنی جلدی لوگ مفاداریہ تبدیل کر لیتے ہیں کیونکہ دین تو نہیں ہے جب سیاست ہی سیاست ہے تو اس میں سارا مذہب تو پیسہ ہے جاگیر گورنری حسن کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو تو ایک سادش کے دہت اور ایک سادش اور بھی کی گئی دو آرٹیفیشل قاتل بلائے گئے ایک آرٹیفیشل قاتل نے امر ابن الاس میں حملہ کیا وہ بھی سارا ارینج تھا سارا کا سامنہ کوئی اسے قاتل کرنے خاردی نہیں آیا تھا وہ اپنا ہی سکھایا ہوا بندہ تھا اور ایک نے ادھر فیرون شام میں حملہ کیا یہ بھی آرٹیفیشل تھا یہ دونہ کام ہو گئے تیسرا کامیاب ہو گیا امیر شہید ہو گئے اب کردار امام حسن شروع ہوتا ہے اس دن بھی امام حسن کی کوئی نماز قضا نہیں بلکہ ہر نماز کی جماعت کرے ایمن کے وہ مسلح جس میں امیر المومنین کا خون ادھر تھا اس میں ماتھا رکھے سبحان ربی العالی و بحمدی پھر اس کے بعد امام نے فسی و بلی خطبہ رشاعت فرمائے اور خطبے کے بعد ابن ابباس اٹھے اور انہوں نے آواز دے کے کہا ایوہ ناس فرزند رسول کی بیعت کی ہو تو ایک مجمع ٹوٹ پڑا امام حسن علیہ السلام کی طرف روتے ہوئے اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کردے ہیں بارے سے دستار امیر المومنین مسئلت پر بیٹھے ہیں اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تین ہجری پندرہ رمضان تو اس دنیا میں آئے تھے نشیب و فراز سے واقف تھے رمضان کا مہینہ آیا تھا بندے کٹھی ہو کر آگئے یا علی پہلے بزرگ حافظ نہیں تھے انہوں نے ابن ابی کعب سے کہا تھا کہ وہ دراویہ پڑھائے تو آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں آپ خود پڑھائیں گے مولا علی سے گفتگو ہو رہی امیر المومنین جلال میں آئے فرمایا اللہ کا قرآن تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے اور میرے بھائی کی سیرت تمہارے درمیان گزری ہے ایسی بیدت کی طرف مجھے کیوں دعوت دیتے ہو کہ جس کا دین میں سیرے سے کوئی وجود ہی نہیں کہا آپ مت پڑھئے ہم تو پڑھیں گے ہے تو قرآن کتنا پرانا اور غصہ بھٹا جواب ہے جو آن تک چلا رہا ہے ہے تو قرآن تو کبھی فجر میں تین سورتیں پڑھ لو الحمد پھر انعنز اللہ پھر کولو اللہ بھی پڑھ لو فجر کی نماز ہے تو قرآن نہیں جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو عطاعت ہے زیادہ کرو گے تو بغاوت ہے فجر کی نماز دو رقات پڑھو گے تو عطاعت ہے جھوم کے تیسری شروع کر دو گے تو پہلی دو بھی خراب ہو جائیں گے شیطان کو اللہ نے یہی کہا تھا جب اس نے کہا تھا یہ سجدہ چھوڑ دیں چپے چپے پہ تجھے سجدہ کروں گا تو آب آدھائی کم بقت تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں میں محتاج عبادت نہیں ہوں میں لائک عبادت ہوں اور عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو بندوں کی بہت جتنے جائیے جو انکال فائد ڈاکٹرز ہیں اتائی جنہیں کے بعد کوئی شدد بنے نہیں ہے وہ پندرہ پندرہ پیس پیس دوائیوں کی گولیاں اٹھا کے دے کسی سے دور آم آ جائے تو اب جب امام چلے تو لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو امام حسن آئے درہ لے کر امیر المومنین کے حکم پر اور ترابیہ پڑھنے والے حضرات کو امیر المومنین کے حکم پر حضرت امام حسن نے درہ مار رہے اور وہ جو لوگ دوڑے تو وہ شام چلے گئے اور پروپیگنڈا کر دیا علی نماز بھی نہیں بڑھنے دیتا اب آپ کو پتہ چلا کہ علی مسجد میں کیوں شہید ہوئے علی کسی مہجان جنگ میں شہید ہو جاتے اسی جنگیں لڑی تھی علی نے دشمن نے پروپیگنڈا کر دیا تھا علی نماز نہیں پڑھتا علی نے مسجد میں شہید ہو کے بتایا قیامت تک تجھے ماننا پڑے گا علی سجنے کی حالت میں شہید ہوا اس لئے علی نے ضربت آنے کے بعد فرما فستو برب القابع رب قابع کی قسم میں کام جاتے ہو تو اب دور شروع ہوتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام آپ نے پہلا سرکاری آرڈر جو دیا آپ نے تمام گورنروں کو بحال رکھا امیر المومی کے رکھے ہوئے گورنر تھے کسی طرح کا قراب ٹھونے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا آپ نے اسی لشکر کو تیاری کا حکم دیا کہ لشکر تیاری کرے کیوں؟ خیموں تک پہنچ گئے تھے مالک اشتر پلکل این فیرون شام کے سر پر اور اگر کسی نے اطاعت امام کا منظر دیکھنا ہو تو یہ ہے اطاعت امام مالک اشتر معصوم بھی نہیں ہے لیکن علی فرماتے ہیں مالک و مجھ سے وہی نشبت حاصل ہے جو مجھے نبی سے اتنا اعتماد ہے امیر و مومین کو حضرت مالک اشتر جب اس نے خاتلی کہا تھا یا علی میری فوج گندم کے دانوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے کس کسے لڑو گے تو علی نے کتنے فخر سے جواب دیا کہا میرے باس بھی ایک مرگ ہے جو تیرے سارے دانے چن جائے گا اور یہی وہ فکریں جو عدی ابن حاتم تائی کے فرزند سے کہے تھے اس نے بہت لطیفہ گو تھا ہونٹ میں بیٹھے تھے وہ ایک دیوار تھی دیوار کے پیچھے اور قد بڑا لمبا تھا ان کا حضرت حاتم تائی کے پوتے اور امیر المومنین پر نسار لمبا قد تو گزرے تو وہ نظر آئے اونٹ کے اوپر بیٹھے ایک اونٹ پھر ان کا لمبا قد امیر المومنین کے سپیر تھے تو آ رہے تھے تو ماویہ نے مزار کر کے کہا کہ اے بندہ خدا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبریں بھی ہیں تو اپنی طرف سے اس نے بڑی چوٹ کی تھی تو اس نے کہا ہے ایک خبر کہ آسمان کی بلندیوں پر علی رہتا ہے اور وہ تیری موت بن کر آ رہا تو اس نے کچھ پیسوں کی آفر کی کہ آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں گے آپ تو مولا علی کو اپنا امیر مانتے ہیں تو میرے سے کچھ پیسے لے لیں گے تو پیسوں کی تھیلی کو پکڑ کر انہوں نے فرمایا میں تو تیری جان بھی لے لوں گا یہ تو پھر پیسے ہیں یہ امیر المومنین کا سفیر تھا جو اپنے بولنے میں بے مصر و بے مصال فشیح و بلیق شنگ با اس کی کوئی بڑی تیزی سے بھی پڑی جائے تو گھنٹا سوا گھنٹا اس کی گفتگو ہے ایک ایک سوال پر ایک ایک جواب دلچسپ ہے خیر موضوع سے متعلق نہیں لہذا تو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامینہ کرامی قادر حضرت مالک اشتر پہنچ گیا ہے ان سر پہ اور خدا کی قسم اللہ کرے میں اسے بیان کر سکوں جس طرح سے یہ قیفیت میرے دل کے اندر ہے بھائے حق فیرون شام کی داری اور گھرے بان میں بھائے بکٹر اور نیچے پھیکھا ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ شیف کرائے اسے شیف کرائی وہ امام حسن سے معاہدہ توڑنے کے بعد پہلا اقدام اس نے کیا کہ یہ رسول کی سنت ہے میں اسے نہیں مانتا نیچے گھرایا اس نے حضرت مالک اشتر نے فیرون شام کو داری سمیل گھرے بان پکڑا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد خنجر نکالا اور اب ہاتھ یہاں پہنچ گیا اب آپ اسے ایکشن کی مومنٹ کو سمجھتے ہوں گے کسی کو مارنے کے لیے جب ہاتھ پیچھے کیا جاتا ہے یہاں تک ہاتھ پہنچ گیا اور اب کتنی دیر ہے ادھر ہونا ہے میں نے آج تک یہ ہے کہ مائک کو نہ لگ دائے کہیں تو وہ بس یوں کرنا ہے یہاں ہاتھ پہنچ گیا اور اتنے میں کانوں میں آباد ہے مالک علی کہتے ہیں جنگ روک دو یہ ہے اطاعت امیر المومنین یہ اطاعت امیر المومنین مالک کو شہید کر دیا گیا اور اب جانساروں کی ایک تعداد موجود ہے حجیفہ موجود ہے ابراہیم ابن مالک حسطر امام حسن کے پاس موجود ہے لشکر کو تیاری کو حکم دیا جاو لشکر تیار ہو رہا ہے اسی جنگ کو کانڈی نیو کرنے کے لیے یعنی اتنی کمزور ہو گئی تھی فوج شام کہ اب علی کا جرنیل تھوڑے سے مجاہدین کے ساتھ اس کے سر کے اوپر پہنچ گیا تو اگر خارجی بھی نہ نکلتے سازش کے تحت اور یہ جنگ جاری رہتی تو آج تاریخ اسلام مختلف ہوتی تو اب کتنی دیر رہ گئی تھی شام کو فتح ہو لگا ایک گورنر ایک صوبے کے گورنر اور وہ امیر کے خلاف کائنات کے امیر کے خلاف سازشے کرتا اور امیر و مومنین کے نیدی و بلاغم یہ فکرہ کہ افسوس زمانہ کتنا برا ہو گیا کہ مجھے اور معاویہ کو ملا کے پیش کرتا امیر و مومنین نے ترتیز پر افسوس کیا وہ چیز یہ تو آپ سوچئے امام حسر کا زمانہ کیا گزرا ہوگا کہ جب وہ امام کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور اس وقت سامعینِ گرانی قدر امام علیہ السلام کے لشکر تیار ہوتا ہے اور جب لشکر تیار ہوتا ہے تو اسی سردار خرید لیے جاتے ہیں اس میں مرکزی کریکٹر ہے اش اش بن قیس اس نے آل محمد کو بڑا نقصان پہنچا ہے اس کی رشتہ داری بڑی سنسٹیف ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا فسٹ قزم اور بہنوئی یہ دو رشتے ہیں اس کے اس کے دو بچے ہوئے اس کے محمد ابن اشعس اور اسحاق ابن اشعس یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے سکے بھانجے ہیں اور امام علیہ شاہن کے قاتلین میں شامل ہیں اور اس کی بیٹی جودہ بنت اشعس جو امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی جسے گوشہ نشین کہے کے دنیا چپ کر جاتی ہے اگر وہ گوشہ نشین ہستی تھی تو امام حسن کو نو مرتبہ زہر کیوں دیا گیا نو مرتبہ زہر پہلی مرتبہ جب آپ مدائن تشریف لے کر گئے آپ کو اطلاع ہوئی کہ بتیس شیعہ قتل کر دیئے گا اس زمانے میں بتیس کی تعداد کوئی اتنی قابل زکر نہیں ہے اس زمانے میں بتیس کی تعداد کتنی بڑی تعداد ہوگی امام تشریف لے کر گئے جب امام بہا پر گئے تو راستے میں بھی موسل سے ہو کر گئے اور واپسی میں بھی آپ موسل تشریف لائے تو مختار ابن ابی عبیدہ سکفی کے چچا نے امام کی دعوت کی اور امام کو اپنے گھر لے گئے جب امام ان کے گھر گئے تو نماز بڑھاتے ہوئے ایک مومن نے آ کر ایک بوتل اور ایک خط لا کے دیا امام کی خدمت کی وہ بندہ جو فیرون شام کی طرف سے لے کے زہر امام حسن کو دینے کے لیے یہاں پر آنے والا تھا اسے راستے میں سوتے ہوئے بھیڑیا کھا دیا اور وہ خط جب وہاں پہ پہنچا تو آپ نے اس خط کو جائے نماز کے نیچے رکھ دیا مختار کے چچا نے پوچھا مولا کیا ہے کہا تمہارے دیکھنے کا نہیں ہے امام کسی کام سے اٹھ کے مسلح سے گئے تو اس نے تجسس میں آ کے اٹھ کے کھولا اور جب اس نے دیکھا تو اس نے جا کر ایک اندھے نابینہ کا کریکٹر وہ کمینہ اندھا نہیں تھا اندھا بنا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس کے نیچے لوہا تھا اور اس میں زہر لگائی گئی تھی تو وہ اندھا آیا جیسے اندھوں کی وہ ٹٹول دے ہوئے اور اس نے وہ لاتھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پائے اکدس میں دیا مدائن کے اندھر حضرت زخمی ہو گئی کئی عرصہ بھی مار رہے مسئلہ تھیلائی نہیں تھی رضا امام نہ تھی مولا زندہ رہے حضرت عباس نے یہ پہلا موقع ہے جب قسم کھائی تھی کہ جب مجھے وہ نابینہ ملے گا تو اسے قتل کر دوں اور ایک دن وہ نابینہ غازی کو مل گیا مدینہ کے اندر حضرت عبیل فضل عباس نے اسے قتل کیا جودہ نے تین مرتبہ زہر دی ایک مرتبہ خجور کے اندر زہر دی حضرت کا کھانا امام حسن کے گھر سے آتا ہے امام حسن علیہ السلام کا تام حضرت امام حسن ڈبل فور ڈبل نائن یہ جن کی گاڑیوں اس کو ذرا صحیح پاتھ کر دیجئے اس کی وجہ سے باقی گاڑیوں کو ذہمت ہو ڈبل فور ڈبل نائن جزا کرنا تو سامعین اکرام یہ قدر کل سے جب میں آپ حضرت کی خدمت میں آ دوں گا تو اسی بات کو آگے پڑھائیں گے کہ امام علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں کی گئے اور پھر وہ سلح و نامہ اور سلح و نامہ پر زیادہ تر گفتبو کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر اسی کو مورد ایزام ٹھرائے جاتا ہے اور امام پر اعتراض کہ ڈیڑھ سو شادیاں کی اور اس پر ایک افسانہ کے ایک امیر المومنین کا ختمہ بھی ایجاد کر لیا کہ مولا علی نے فرما اہلِ قوفا میرے بیٹے کو رشتے نہ دیا کرو یہ تلاکے دے دیتا ہے سبحانہ سبحانہ میں کہتا ہوں کتنا بڑا افسانہ ہے اور یہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ افسانہ بنا کہاں سے شام شام کہاں پہ ہے یورپ کے باہرڈر پر یہ جتنے لوگ یورپ کو نکلتے ہیں انہیں سیریہ کا رستہ استعمال کرنا پڑتا ہے آگے سائٹ پریس اور بغیرہ 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 تو کیوں میں نے کہا یورپ سے شام ملتا ہے تو اس سے کیا تعلق ہے یورپ میں حیسائیت تھی حیسائیت سے رابطہ تھا فیرون شام گا وہ اسلام کے دشمن تھے کیونکہ حیسائیت مٹ رہی تھی اور یہ اسلام سے انتقام لینا جاتا تھا کہ اس کی جھوٹھی سرداری کو اسلام نے رگڑ کے رکھ دیا تھا تو اب سیریہ کا دربار کنیکٹڈ تھا روم کے ساتھ پردے ویسے بینڈ شیٹس ویسی خلاق ویسے نوکر ویسے حتیٰ کہ اس کے جو نوکر ہیں وہ بھی ادھر سپین سے بلائے ہوئے تھے تاکہ سارا رہنسین کیسے اور کسرہ کی طرح اچھا نہایت پڑھا دیکھیں حضرات کی توجہ جاتا ہوں شادی عیسائیوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کرسچن اس شادی کو ان کی پوری ہالی فیملی کے اندر دو ممبرز ہیں ایک ماں ایک بیٹا اور یہ اکھلوتے ماں بیٹا ہیں جو دونوں کمارے تھے نہ ماں کی شادی ہوئی حضرت مریم کی نہ بیٹے کی شادی ہوئی حضرت عیسیٰ کی آج بھی عیسائی پوپوسی کو بناتے ہیں جس نے شادی نہ کی اب کیونکہ اب سہنیت کو پڑھئیے کیونکہ عیسائیوں میں شادی کو برا سمجھا جاتا تھا اس لیے امام حسن علیہ السلام کے خلاف نفرت کے لیے جو بات تراش کی گئی اس میں یہی الزام لگا گیا شادیہ بہت کرتے تھے اور وہ بندے ہتھے چڑ گئے جو اپنے نبی کی براک کی فوٹو بناتے ہوئے بھی آگے کسی لپسٹیک والی خاتون ہی کا فوٹو بنا دیتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ یہ توہین پیغمبر اسلام ہے سازشن یہ تصویر بنائی گئی کہ اتنا زیادہ انہیں خدا نخواستہ خواتین کی طرف شغف تھا مجھے وہ قبیلے سمجھ نہیں آتے جنہیں پتہ بھی تھا کہ حسن طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بیٹی کے رشتہ دے دیتے تھے اور چیلنج ہے علماء شیعہ کی طرف سے کہ بیس کے نام بتا دو پندرہ کے نام بتا دو نو سے زیادہ کوئی نام نہیں بتا سکتے اور اس میں سامینہ کے راوی قدر ایک جناب فروا بھی ہے جناب فروا کی تاریخ سیرت سیردار ان کی بہن کی تاریخ سیرت کردار دونوں پڑھنے کے لائک ہے لیکن آج فقط اتنا کہتا ہوں کہ ایسا حلیم امام ایسا کریم امام نفیس امام میں نے قبلہ ابو الحسن نقوی صاحب سے یہ فکرہ پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ شنا تھا جہاں وہ اشارت فرما رہے تھے کہ اتنا سنگین زہر دیا گیا امام حسن کو کہ آج تک ان کی آپ جا کے دیکھئے جنت البقی کے اندر جنت البقی کے اندر جو موجود ہیں پتھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر پر اور اس سلسلے میں کافی مرہوم بہت بڑا عظیم ذاکر امام حسن گزرا ہے آگا کافی ایران تو قاضم اس لئے ایک مضمون ہے جس کے فکریں یہ ہیں انہوں نے عالم تخیل میں دیکھا فرماتے ہیں کہ ایک دن بقیہ کے کبوتر اڑتے اڑتے مشہد کے کبوتر سے کئی فضا میں مل پڑے کبوتروں نے اپنی زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو شروع کی آگا کافی فرماتے ہیں کبوتر نے دوسرے کبوتر سے عالم تخیل میں پوچھا تو کہا رہتا ہے اس نے کہا میں امام کے روزے پہ رہتا ہوں تو پھر مشہد والے کبوتر نے دوسرے کبوتر سے پوچھا تو کہا رہتا اس نے کہا میں چار اماموں کے روزے پہ رہتا ہوں اس کبوتر نے کہا جیسے امام کے ماں تو رہتا ہے تو بتا تیرے امام کے پاس روزے کی کی حالت ہے اور محول کیا ہے تو مشہد والے کبوتر کہنے لگا آسمان سے زیادہ حسین ہے میرے امام کا روزہ سونے کے گمبد ہیں چاندی کی شہرائیں ہیں سونے کی سبیلے ہیں چاندی کی سبیلے ہیں کائنات سے مہنگی کالینے ہیں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے مہتم مجلس نماز سب کچھ ہو رہا ہے تو اس نے رو کے کہا تو میرے کبرستان کہنا چھوڑ دو جنت البقی کبرستان نہیں ہے جنت البقی زندان ہے کبرستان کو تالے نہیں لگے ہوتے کبروں پر ترے والے نہیں کھڑے ہوتے جاؤ جا کر دیکھو میں نے تو حج پہ دیکھا جتنا حج پہ حجوم ہوتا ہے میں نے کئی اہل سنت بزرگ دیکھے جو محبت تلپتے تلپتے آتے اور چھوڑ کر کے پوچھ رہے ہوتے حسن حسین کی کبر کہا ہے تو میں نے ایک بزرگ سے کہا حسن کی تو یہاں ہے حسین کی کبر یہاں نہیں ہے تھا اہل سنت لیکن وہ پورا بزرگ رو پڑھا کتنے ظالم اممتی ہیں دونوں بھائیوں کی کبریں نہیں ملنے دی میں نے کہا بھائی تو اہل سنت ہے اب دنیا کہتی ہے شیعہ سور ہوتے جب شیعوں کو پتا چلتا ہے حسن مدینہ میں رہ گیا حسین کربلا میں دفن ہو گیا لیکن ہائے زینب جو نہ مدینہ میں ہے نہ کربلا میں بلکہ میری آقا زادی کا مزار شام میں بن گیا اور امیر تیمور نے آکے پوچھا تھا قبر شہدادی زینب آلیہ میں ماتھا رکھ شہدادی جب رہائی مل گئی تھی تو بھائیوں کے ساتھ کربلا میں دفن جو نہیں ہوئی بکیہ کے اندر ماں کے پاس قبر جو نہیں ملی دو بارہ شام جو آگئی تو کہتے ہے کہ عالم خام میں بی کیا آد آئی تیمور تجھے یہ تو یاد رہا کہ مجھے رہائی مل گئی تھی لیکن یہ کیسے بھول گیا کہ حسین نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا میں سکینہ کی خاطر کو بارہ شام آگئی سکینہ نہ گھبرا تیری پوپی تیرے لیے واپس شام آ رہی ہے تو شام میں اکیل ہی نہیں ہوگی